بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دیس کے حاکم ظالم ہوں جس دیس کے حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی جس دیس کے عادل بہریں ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لوہ انسان وعدے پہ ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے جنابِ اساد زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں یہ جو اشار میں نے آپ کے سامنے پڑے ہیں یہ فیض احمد فیض کے تحریر کرنا ہے فیض احمد فیض کا شمار ترقی پسند شعرہ میں ہوتا ہے یہ اشار ان کے انہی جذبات کے اکاسی کرتے ہیں پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جس دیس کے حاکم ظالم ہوں جس دیس کے حاکم ظالم ہوں سسکین اصنے مجبوروں کی یعنی جس دیس کے حدیدار اہل منصب لوگوں پر انصاف کے بجائے ظلم کرنا شروع کر دیں اور حقدار کو اس کا حق نہ ملے غریب اور نادر لوگ لاچار ہو جائیں اور جس دیس کے آدل بہرے ہوں جس دیس کے آدل بہرے ہوں آہیں نہ سنیں مجبوروں کی اور جس دیس کے اہل منصب لوگ آدل عدل کرنے والے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور حقدار کو اس کا حق تک نہ مل سکے اور غریب لوگ سالہ سال انصاف کے لئے ترستے رہیں اور جس دیس کے اہدے داروں سے اہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لوہ انسان وعدوں پہ ہٹالے جاتے ہوں یعنی جس دیس کے اہدے دار جس دیس میں جو جو اہدے دار موجود ہیں وہ اپنے اہدوں کو سنبھالنے کی وہ اپنے اہدوں کو سنبھالنے کے اہلیت سے ہی کاثر ہو جائیں اور ہر نئے انتخابات پر ان معصوم عوام کو نئے وعدوں اور نئے امیدوں کی کرن دکھائے جا رہی ہو لیکن ان کا حال ماضی اور مستقبل ہمیشہ سے ہی بے حال رہا ہو تو اسی لئے اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے اور جب جس دیس میں ایسی حالات چھا جائیں ایسی تبدیلیاں آ جائیں تو پھر اس دیس کے ہر ایک حاکم پر سوال اٹھانا واجب ہو جاتا ہے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہو جاتا ہے کہ جب لیڈر عوام کی پیسوں کو عوام کی کمائی ہوئے دولت کو اپنے اوپر صرف کریں اور باہر جا کر عیاشیہ کریں اور عوام کے پسینے کو اپنے محلات بنانے میں اپنے محلات بنانے میں صرف کر دیں تو پھر اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے شکریہ